موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میوورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں مچھلی کا سالن یہ میں بھنا ہوا مچھلی کا سالن بناؤں گی اس میں یہ دیکھئے میں نے تقریباً سوا کلو یہ مچھلی ہے مچھلی لی ہے میں نے اس کے میں نے ٹکڑے کروا لی ہے یہ پوری مچھلی ہے فل مچھلی ہے اس کا ہست میں سر بھی ہے اور تیل سائٹ بھی ہے ہیڈ سائٹ بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے انگریڈینز مسالوں میں لیا ہے لال میرچ 1 ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا یہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون حلدی میں نے 1.5 ٹی سپون نمک آپ حسب زائقہ لے لیں یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون یہ دیکھیں یہ میں نے پسی ہوئی پیاز لی ہے یہ والی پسی ہوئی پیاز دو پیاز کو میں نے پیس لیا تھا یہ دہی ہے دہی میں نے لیا ہے 1 پاؤ دو چھوٹی پیاز میں نے باریک پلکل دیکھیں رچوں میں یہ پلکل باریک کٹی ہوئی دو چھوٹی پیاز ہیں لہسن لیا ہے میں نے ایک پوری پوٹھی لیسن کی میں نے پسی ہوئی لی ہے یعنی بارہ کلووز گارلک کے میں نے پیس لیے تھے اس میں ادرت نہیں ڈالتے زیرہ لیا ہے 1 ٹیبل سپون اور میٹھی دانہ لیا ہے 1.5 ٹی سپون اب مچھلی کو جب میں نے لیا تھا تو میں نے اس میں نمک اور حلدی لگا کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دھویا ہے اس طرح سے کرنے سے مچھلی جو ہے اس کے اندر سے بسان نہیں آتی اس میں بلکل ختم ہو جاتی ہے آئیے سٹارٹ کرتے یہ دیکھیں ویورز میں یہ گھی میں بناوں گی مچھلی کیونکہ گھی میں مچھلی بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے آپ چاہیں تو اس میں کوکنگ وائل بھی ڈال سکتے ہیں میں 2 سرونگ سپون کھانا بنانے کے جو جمچہ ہے یہ والا یہ میں یہ دو بھر بھر کے میرے ڈالتی ہیں اب میں یہ دیکھیں جب میں نے پیاز باری کاتی تھی بلکل باری کیا آپ دیکھیں یہ میں اس میں فرائی کروں گی زیرا اور میتھی دانا یہ میں اس میں ڈال یہ دیکھیں ویورز یہ کتنی اچھی سی گلابی پیاز ہو گئے یہ بہت اچھی میتھی دانا زیرا اور پیاز کی بہت اچھی خوشبواری ہے اس کا مطلب ہے یہ پیاز بہت اچھی سی براؤن ہو چکی ہے اس کو میں نے میڈیم سے بھی کم آنچ پر فرائی کیا ہے میڈیم سے کم آنچ پر فرائی کرنے سے پیاز کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے کسی بھی آپ سالن کے لیے اگر فرائی کریں یہ دیکھیں کہ میں ڈیسن ڈال رہی ہوں اس کی ہوئی پیاز اور یہ سارے مسارے جو میں نے لیے تھے مسارے ڈال رہی ہوں جس کی آنچ میں ہلکی کر رہی ہوں ہلکی آنچ پر اس کو ڈھون لائیں میڈیم سے موری ہلکی آنچ یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا تھا مسارے جو میں نے ڈالا تھا آپ کے سامنے اس کو میں نے کور کر دیا تھا اسے دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب میں اس کا کور ہٹا رہی ہوں مسارے کو اچھی طرح سے پکانا ہے والا مسارے پچھا رہ جاتا ہے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی میں آنچ تھوڑی بڑھا رہی ہوں فلیم میں ہائی کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی آپ کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک اس کے اندر دانا نہیں آ جاتا مسارے میں مسارے اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر دانا آ گیا ہے اور مسارے نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے جو ہم نے گھی رہا لیا تھا یہ دیکھیں اچھا سا مسارے پھائی ہو گئے اور ملچ اب میں اس میں یہ دیکھیں میں ایک پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ دہی لیا تھا اس کو اچھی طرح سے میں نے پھٹ لیا تھا میں یہ سارے پھلا لیا دیکھیں میں نے کور کر دیا تھا جب میں نے دہی ڈالا تھا تاکہ دہی بھی اچھی طرح سے پک جائے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سا دہی بھی پک چکا ہے مسارے کے ساتھ میں اب اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے دہی کو بھی اور جب تک اس کے اندر دانہ نہ آجائے تب تک مچھلی نہیں ڈالنے پہلے آپ یاد رکھیں کہ پہلے مسارے اچھی طرح سے بھونے گا پسیوی پیاز لہسن سار سارہ نمک مرچ حلدی یہ سارہ پہلے اچھی طرح سے بھونے گا اس کے بعد جب اچھے دانہ آجائے گا پھر دہی ڈالے گا اور پھر دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی گناہ سے پتانا ہے دہی کا پانی پچھ کرنا ہے اور پھر اچھی طرح سے دہی کو بھی مسارے کے ساتھ میں بھون لینا ہے یہاں تک کہ دانہ آجائے یہ میری دادی کی دی ہوئی ریسپی ہے یہ میری دادی بہت اچھی مچھلی بناتی تھی یہ میں میں ان کی ریسپی آج آپ سب لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بھون چکا ہے پھر میں مچھلی ڈالے گا یہ دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح سے مسارہ لگا دیا آپ کے سامنے اچھی طرح سے مسارہ ہر پیس پہ لگ جانا چاہیے اور اسے دونوں ہاتھوں اسے پکڑ کر اس طرح سے ہلانا ہے اب اس مچھلی کا پانی پش کرنا ہے درمیانی آج پہ میں اس کو کور نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح سے مچھلی ٹوٹ جاتی ہے کوشش یہی کریں کہ یہ مچھلی جو ہے اسی کے ہی پانی میں اچھی طرح سے بھون جائے اور آپ کو آگے پانی ڈالنے کے ضرورت نہ پڑے اس کو اچھی طرح سے آپ پتیلی میں بنائیں گے آپ کے پاس پہنا کر نہیں ہے پتیلی میں بنائیں رام سے اور اس کو اس طرح سے کپڑے کی مدد سے پکڑ کر اس کو ہلا ہلا کے اس طرح سے ہلا ہلا کے اچھی طرح سے بھون لیں آلموست یہ گھن چکی ہے اب میں اس کو ہاف کور کروں گی زیادہ کور نہیں کروں گی ورنہ اس کا بساندہ پانی جو ہے اندر ہے جائے گا تو اس کو یہ دیکھیں میں نے ہاف کور کر دی اور اس کی میں نے میلیا مانچ کر دینی ویورز ہمارا مچھلی کا سالن پک کے تیار ہو چکا ہے بہت سبردستی خوشبوں آ رہی ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا سا بھون چکا ہے میں اس میں بلکل ایک قطرہ بھی پانی نہیں ڈالا یہ دیکھیں سہارا اس کا پانی خوشبی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ فک رہا ہے ویورز اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ریسپیز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ